اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں صحیح بخاری میں اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شیخ سے پوچھا یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ شیخ مولانا اللہ محمد میں نے کہا شیخ غور سے پڑھئے پھر سے کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غور سے پڑھئے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں عربی تھا دور سے تو کہہ رہے ہیں غور کر کے پڑھیں گے تو لکھا ہے اللہ محبہ خدا ہے پیار یہ بائبل کا قریشن ہے عام مسلمان جب پڑھے گا اسے چومے گا اور جیب میں ڈالے گا چومے گا اللہ محمد یہ ہے لوگ کو بے اقوف بنانا ایسا لکھا ہوا ہے کہ عام مسلمان عربی دانی سے اللہ محمد پڑھیں گا لیکن اللہ محبہ خدا ہے پیار ایسے اسلامی ریسرچ فانڈریشن میں کئی پوسٹر ہیں دوسرا پوسٹر کیا لکھا ہے ربانہ ربانہ کے بعد آتینا فید دنیا فوراں میں عادت ہے نا پڑھنے کی غور سے پڑھیں گے تو لکھا ہے اببانہ آور فادر ہمارے والد پڑھیں گے ربانہ آتینا فید دنیا ربانہ نہیں اببانہ ہمارے والد کوشش کرتے ہیں میڈیا کا استعمال کر رہے حق سے انسان نے آتا ہے تو انسان کو بے اقوف بنانا ایسی کئی مثالیں ہیں اگر آپ میری کسٹر میں دیکھیں گے ڈیسیٹ ان کرسٹین ایونجلیزم ابھی وقت کم ہے تو کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں میں ڈیسیٹ ان کرسٹین ایونجلیزم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرسچینٹی پرادکٹ ایس زیرو بٹ مارکٹنگ ہنڈر پرسنٹ مارکٹنگ میڈیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ سو فیصد پرادکٹ زیرو اسلام پرادکٹ ہنڈر پرسنٹ مارکٹنگ زیرو پرادکٹ ہمارا دین جو ہے ماشاءاللہ سو فیصد اند دین اند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ فرماتے سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس میں صرف دین جو صحیح دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام لیکن ہم مسلمان اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کرتے ہمارے رسول کے پیغام پر عمل نہیں کرتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا آپ ایک بھی آج جانتے ہیں اسلام کے بارے میں اسے پھیلاؤ لیکن ہم مسلمان نہیں پھیلاتے کیوں آپ کرسچن مشنریز کو دیکھیں اگر آپ جانتے ہیں جیمی سیفگیڈ کے بارے میں جیمی سیفگیڈ جس نے شیخ احمد دیداد کے ساتھ ایک مناظرہ کیا تھا اس کا خرچہ ایک سال میں اس کو کم از کم چار سو ملین ڈالر چاہیے ہر روز ایک ملین ڈالر سے زیادہ اس کا خرچہ ہے پانچ کرو روپیے سے زیادہ ہر روز خرچہ ہے اس کا دعویٰ کرنے کے لیے پانچ کروڑ سے زیادہ ہر روز جیمی سیفگیڈ اور ایسے امریکہ میں کئی اورگنائزیشنز ہیں جن کا دن کا خرچہ ایک ملین ڈالر سے زیادہ ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے میں ساری دنیا میں کوئی بھی دعوتی اسلامی دارے کو نہیں جانتا ہوں میرے لئے میں جو دس فیصد بھی یہ خرچہ کرتا ہے میں نہیں جانتا ہوں اللہ عالم میں ایک سیکڑوں دعوتی ارگنائزیشنز میں جا چکا ہوں کوئی بھی دعوتی ارگنائزیشنز پھر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کا خرچہ دس فیصد بھی ہے میں نہیں جانتا آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج جیسے میں نے کہا کہ میڈیا اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میڈیا سے بچو اور میں بلکل ان کے ساتھ ہوں اور سب سے مشہور میڈیا آج کی تاریخ میں ہے وہ ہے ٹیلی ویژن اس ٹیلی ویژن پہ اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں لیکن برائیاں زیادہ ہیں ہمارے علماء ہمارے شیخ ہمارے دانشور کہتے ہیں میڈیا سے بچو میں ان کے ساتھ ہوں آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ چینلز ہیں اس کا بجٹ ہے چار سو بلین ڈالر صرف امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ چینل ہے اس میں سو سے زیادہ کرشن چینل ہے یوکے میں کتنے چینل ہیں ساری دنیا میں سیکڑو کرشن چینلز ہیں عیسائی چینلز ہیں ہندو چینلز ہیں جین چینل ہیں ہمیں ماننا پڑے گا 99% جتنے بھی سیٹلائٹ چینل ہیں حرام ہیں ماننا پڑے گا 99% سے زیادہ جتنے سیٹلائٹ چینل ہیں حرام ہیں آپسینیٹی ہے اور یعنیت ہے اسلام کے خلاف ہے واہیات پناہ ہے پورنوگرافی ہے حرام ہے ماننا پڑے گا اسی لیے ہمارے سکول میں جو بھی ایڈمیشن لیتا ہے اس کے گھر میں کیبل ٹی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم اگر اس میڈیا کو جو گلت چیز پھیلاتی ہے کیوں نے اسے صحیح چیز میں تبدیل کرے ہم اگر دیکھیں گے کرسٹین چینل شینکڑوں ہیں صرف ہندوستان میں ساؤتھ ہنڈین لینگویڈ میں کئی چینلز ہیں کرسٹینٹی پھیلانے کے لیے اور سب سے فیمس چینل دنیا میں گاڈ ٹی بھی ہے گاڈ ٹی بھی نائنٹی نائنٹی فائی میں شروع ہوا تھا اس کا بجٹ میں نہیں کہوں گا بہت ہے پندرہ سیٹلائٹس پہ آتا ہے مسلم سیٹلائٹس چینل کتنے ہیں سب سے پہلا اکرہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آج میری تحقیق کے حساب سے پچاس اسلامی چینل بھی نہیں ہے اور تیس سے زیادہ عربی چینل ہیں عربی چینل مطلب دعوتی نہیں اسلا کر رہے ہیں عربوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن دعوتی میدان میں نہیں ہے ہارڈلی دس یا پندرہ مسلم چینل ہوں گے ساری دنیا میں جو غیر عربی زبان میں ہیں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں میڈیا کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں ہمیں یہ میڈیا جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے ہم اسے دعوتی میدان میں بدلنا چاہیے اور تین سال پہلے میں نے انگریزی میں یہی موضوع پہ تقریر کی تھی دبائی میں جب شیخ محمد عاشد المقتوم جب انہیں مجھے بلائے تے دعوت دی تھی ہولی قرآن انٹرنیشنل اوارڈ جو ان کا ہوتا ہے سالانہ دبائی میں تقریر کی تھی دوزار پانچ میں اکتوبر میں اور اس وقت ماشاءاللہ لوگ کہتے تھے دبائی میں سب سے بڑا مجمع تھا گیارہ ہزار لوگ تھے دبائی میں چار ہزار پانچ ہزار لوگ ڈانس کے لیے آتے ہیں لیکن اسلامی تقریر کے لیے گیارہ ہزار سب سے بڑا مجمع تھا تقریر کی تھی میڈیا اینڈ اسلام وار اور پیس اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے اور اس امن کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تین مہینے بعد جنوری دوہزار چھے میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا جو دو تیا حصہ ٹو تھرڈ انگریزی میں ہیں اور ون تھرڈ اردو میں ہیں تو دوستو یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں جو ہے میڈیا کے تھو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بلکہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں اسلامیک چینل بہت کم ہے اور اگر ہیں بھی تو صحیح طرح سے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں فرقہ واریت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی بات کرنی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اس دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ساکھ جو ہے وہ بیٹھتی چلی جا رہی ہے لیکن ہمارے اسلامیک چینل بھی کیا دکھا رہے ہیں ہمیں کھیرہ کاٹنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا اپنے اسلام کو دین اسلام کو پرموٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو تبلیغ کرنی ہوگی لوگوں میں دین اسلام کا جوش جذبہ جگانا پڑے گا لوگوں کو اس کی طرف لانا ہوگا ان کو تعلیمات دینی ہوگی ان کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو نکالنا ہوگا ہمیں میڈیا کے ثروب بار بار اپنے دین اسلام کو آگے لے کر جانا ہے کیونکہ جو چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے سنی جاتی ہے وہ ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک وقت آپ کے دل میں اتر جاتی ہے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا لیکن انہوں نے سنا ہے کہ وہ سپر پاور ہے اب کسی بچے سے آپ پوچھیں گے کہ سب سے بڑا ملک کون ہے سپر پاور کون ہے تو وہ جھٹ سے کہہ دے گا امریکہ اب اسے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں نے بتایا مجھے فلاں نے بتایا مجھے فلاں نے بتایا کہ امریکہ سپر پاور ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے تو اسی طرح ہم اگر دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں دین اسلام ہی صحیح مذہب ہے اس پر عمل کر کے ہی اپنی زندگی اور آخرت کو سمارا جا سکتا ہے تو وہ بھی ایک نیک دن اس راستے پر آ جائیں گے تو دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو درست راہ پر لانے کی ضرورت ہے جتنی تعلیمات ہمارے پاس ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو دوسروں کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کو سیدھی راہ پر لانے کی ضرورت ہے ہم خود نماز پڑھیں دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں ایک بار کریں دو بار کریں بار بار کریں ایک نیک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شرمندگی سے آپ کے ساتھ اٹھ کے مسجد کے طرف ضرور چل پڑے گا اگر بچوں کو گھروں میں آپ کیبل ٹی وی دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تربیت ویسی ہوگی اگر وہ باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بچہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نمازی بنے گا بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو صدھارنے کی ضرورت ہے جیسے ایک بچے کو بتایا کہ امریکہ سپر پاور ہے تو اس کو یاد ہو گیا تو اس کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اسی کی عبادت کرنی ہے وہی عبادت کے لائک ہے قرآن ہمارے لیے صحیح راستہ ہے اس پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب تربیت اس طرح سے بچوں کی ہوگی دین اسلام کو تبلیغ کے ذریعے پھیلایا جائے گا تو ساری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا ہوگا میڈیا چینلز کا صحیح استعمال کرنا ہوگا دین اسلام کی صحیح تبلیغ کرنی ہوگی تاکہ کفار کے ذہنوں میں جو غلط باتیں ہیں دین اسلام کے حوالے سے وہ نکل جائیں اور دین اسلام کا صحیح امج جو ہے وہ اُبھر کر سامنے آئے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بین آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا